حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بڑھ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس انداز سے وہ قوم اللہ کی منکر ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عذاب کی شکل دی کہ ان لوگوں کو بندروں کی شکل میں متشکل کر دی اب کیا ہوا یہ ذرا سوئی معاملہ یہ تھا کہ روایت ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی ستر ہزار آدمی اقبہ کے پاس مندر کے کنارے ایلہ نامی ایک گاؤں میں رہتے اور یہ لوگ بڑی فراقی اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے یعنی ان کے پاس سب کچھ تھا مال دولت آسائش بے انتہا فراق ہر طرح کی آسائش ان کے پاس موجود تھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح سے امتحان لیا کہ سنیچر کے دن یعنی سیٹڈے کو مچھلی کا شکار ان پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار ان پر حلال فرما دیا اب دیکھیں یہاں پر میرے رب کی سنت میرے رب کی مشیعت ہے وہ کبھی آپ سے بہت کچھ لے کر آپ کو آزماتا ہے اور کبھی آپ کو بہت کچھ دے کر آزماتا ہے یہ جو لے کے آزمانے والی بات ہے یہ قصہ انشاءاللہ آئے گا حضرت ایوب علیہ السلام کے موقع پہ کہ ہم سبر ایوب کے حوالے سے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عطا کیا تھا اور شیطان نماز اللہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ آئے میرے پروردگار تو بڑا نازہ ہے اپنے بندے کے اوپر تو اگر اس سے یہ ساری نعمتیں چھین لے گا تو دیکھ یہ تیرا نام لینا چھوڑ دے گا لیکن یہ ہوا کہ اللہ نے دعویٰ یہ فرمایا کہ میرا ایوب اس کے باوجود بھی میری راہ ہی کا مصافر رہے گا اس سے بھٹکے گا نہیں تو بہرحال وہ قصہ جب آئے گا انشاءاللہ میں آپ کو بتلاوں گا تو مقصد یہ کہ کبھی اللہ تعالیٰ لے کر آزم آتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزم آتا ہے یہ جو دینے والی بات ہے آپ دیکھئے گا کہ بہت سے لوگوں کے پاس جب مال آتا ہے تو ان کو مال کی بدحضمی ہو جائے کرتے ہیں بہت سے لوگ جن کے پاس مقام آتا ہے ان کو مقام کی بدحضمی ہو جائے کرتے ہیں بہت سے لوگ جن کے پاس طاقت آ جاتی ہے ان کو طاقت کی بدحضمی یعنی اس کا زام ہو جاتا ہے کہ ہم تو بہتی طاقتور ترین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ عطا کرتا ہے پھر ان کی تنابوں کو کھیش لیا کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے تمہیں جو کچھ دیا تھا میں نے دیا تھا اب جو کچھ لے رہا ہوں میں ہی لے رہا ہوں اب ذرا میرا ذکر کرو اور میری شان بیان کرو تو معاملہ یہ ہے کہ اسی طرح سے ہوا ان لوگوں کو آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند عوض بنا دو اچھا ایسے مواقعوں پر یہ ذرا میں آپ کو بتاؤں شیطان آکے بار بار کان میں ٹھوکے مارتا ہے آکے کان میں کچھ کہتا ہے ویسپرنگ کرے گا آپ کی کان میں آکے آپ کو آکے بتائے گا کہ ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے یہ باتیں لیکن اگر اس کو اس طرح سے کر لو تو تمہیں اور فائدہ ہو جائے گا تو انسان عموماً ایسے مواقعوں پر شیطانیں ہیلوں کے اندر بہک جاتا ہے شیطان کی باتوں میں بہک جاتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے کا مسافر نہیں رہتا بلکہ وہ شیطان کے قدموں کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہوا یہی کہ جب سنیچر کے دنوں میں ان نالیوں کے ذریعے سے مچھلیاں حوز میں آ جائیں تو نالیوں کا مو بن کر دو یہ شیطان نے ان کو سجیسٹ کیا اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو اب ہوا یہ کہ ان لوگوں کو یہ شیطانی جو ہیلہ بازی تھی وہ اتنی پسند آ گئی کہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوز میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا تو سنیچر کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے اللہ کی طرف سے مکمل طور پہ حرام تھا یعنی ریسٹرکٹ تھا اللہ نے اس کی ریسٹرکشن لگا دی تھی کہ آپ کو سیٹرڈے کے دن یعنی سنیچر کے دن جو ہے شکار نہیں کرنا لیکن چونکہ شیطان نے سمجھا دیا تھا تو انہوں نے اس کام کو کل لیا اس موقع پر ان یہودیوں کے ناظرین تین گروہ بن گئے پہلا گروہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا یعنی جن میں کچھ ایسے لوگ تھے جو شکار کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے یعنی ایک طبقہ تو وہ تھا ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے یہ جانا کہ یہ اللہ کے فرامین کے خلاف جا رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے خلاف ہمیں نہیں جانا لہٰذا وہ مکمل طور پر بیزار ہو گئے ناراض ہو گئے اور اس دن وہ شکار سے باز رہے دوسرا طبقہ وہ تھا یعنی کچھ لوگ اس کام میں ایسے تھے جو اس کام کو برا تو جانتے تھے لیکن وہ خاموش رہے یعنی انہوں نے اپنی زبانوں کو بند کر لیا کہ نہ دوسروں کو وہ منع کرتے تھے نہ خود اس کام کو کرتے تھے اور کوئی نصیت بھی نہیں کیا کرتے تھے یعنی اللہ تعالی نے بسیکلی جو معاملہ کیا وہ اس طرح سے کیا کہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے یعنی اس گروہ نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو یعنی سمجھ لیجئے کہ نیوٹرل کر لیا تھا تیسرا وہ سرکش طبقہ تھا جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور اس کو بچانا بھی شروع کر دیا اچھا جا اب ہوا یہ کہ جب یہ نافرمان ظاہر ہے منع کرنے کے باوجود بھی شکار کرتے رہے اور منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کسی قسم کا کوئی میل ملاب نہیں رکھیں گے یعنی ایک تو یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرف کر دیا کہ ہم تو اس کام میں نہیں پڑھتے کیونکہ اللہ نے ظاہر حکم فرمایا ہے اور یہ کام ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن جب انہوں نے شکار کر لیا یعنی نافرمان جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے تو وہ جو گروہ تھا انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ایک طرف کر دیا اور یہ سمجھ لیا کہ اب ہمیں ان سے میل ملاب بھی نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اب معاملہ کچھ اور ہونے والا ہے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار سی بنا لیا اور دیوار کی عامد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا تھا حضرت دعود علیہ السلام نے غضب ناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما لیا یعنی کیا یہ وہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک گروہ جو کہ مکمل طور پر ایک طرف ہو گیا تھا اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا تھا انہوں نے اپنے آپ کو سیپریٹ کیا ایک طرف کیا اور وہ گروہ جو کہ مشلیوں کا شکار کرنا چاہتا تھا اور اللہ کی نافرمانی معاذ اللہ کرنا چاہتا تھا تو جو گروہ ان کے خلاف تھا اور اللہ کے ساتھ تھا یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ تھا دعود علیہ السلام کے ساتھ تھا انہوں نے ایک دیوار بیچ میں کھڑی کر دی اب ہوا یہ کہ دیوار کے اس طرف وہ لوگ تھے اور دیوار کے اس طرف تمام منکرین تھے حضرت دعوت علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر جب لانت فرمائی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے باہر کوئی بھی نہیں دکھا یہ بڑی عجیب سی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت توجہ سے میری بات کو سنیے گا کہ یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے یعنی یہ کوئی ایسا لٹریچر نہیں ہے جس کو آپ نے پڑھا اور بات ختم ہو گئی جو بتایا جا رہا ہے منوان اسی انداز سے ہوا ہے تو معاملہ یہ ہوا کہ ان خطاکاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑ گئے اب ظاہر ہے چونکہ ساتھ تھا اور آپس میں ساتھ رہا کرتے تھے ایک قوم کی ایک قبیلہ تھا لیکن نافرمانوں اور فرما برداروں کا یعنی دو مختلف ٹولے بن چکے تھے اب ایک ٹولہ ایک طرف ہے دوسرا ٹولہ دوسری طرف ہے تو جو فرما بردار تھے ان میں ایک کیوسٹی پیدا ہو گیا ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے آج جاننے والا کوئی باہر نہیں نکلا تو وہ دیوار پر چڑے اور دیوار پر چڑنے کے بعد انہوں نے جھانک کر دیکھنا شروع کیا کہ وہ جو لوگ تھے جو کہ نافرمان تھے ان کا معاملہ کیا ہے کہ آج ان کی کوئی بھی شکل نظر نہیں آئی یا ان میں سے کوئی شخص ہمیں نظر نہیں آیا تو دیکھا انہوں نے اور دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے انگوشت بدندہ رہ گئے کہ وہ سب کے سب بندروں کی صورت کے اندر متشکل کر دیئے تھے کیسی عجیبتی بات ہے کہ وہ جتنے لوگ تھے یعنی جو منکرین تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کی جو بدعوہ تھی اس کو قبول کیا ان کے حق میں اور ان سب کو بندروں کی شکل میں متشکل فرما دیا اب لوگ ہوا یہ کہ چونکہ ظاہرے آپس میں ساتھ رہتے تھے ایک محبت تھی اور ایک تعلق تھا تو ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے تو بندر اپنے اپنے رشتداروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپروں کو سونگا کرتے تھے اور زار زار روتے تھے مگر لوگ ان بندروں کو یعنی جاہرے کیونکہ بندر بن چکے تھے تو ان کو پہچانتے نہیں تھے کہ کون اس میں سے ہمارے رشتدار ہے میں ذرا آپ کو سمجھاتا ہوں بات اب ذرا ازیوم کیجئے گا آپ اس بات کو کہ یہ دیوار ہے مثال کے طور پر یہ دیوار ہے یہ ایک بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیوار ہے یہاں پر فرما بردار موجود ہیں یہاں پر نافرمان موجود ہیں ریانبہ میری بات پک کر رہے ہیں آپ اب یہ فرما بردار جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ جیسے نافرمان جو تھے ان کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی کوئی اس میں سے ملا نہیں ہماری رشتدار اس میں موجود تھے درہ معلوم تو کریں کہ ماجرہ کیا ہوا تو وہ دیوار پر چڑھے اب دیوار پر چڑھنے کے بعد جیسے انہوں نے دیکھا تو وہ تو حیران رہ گئے فرط حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ سارے کے سارے رشتدار بندر بن چکے ہیں اب وہ دروازے سے داخل ہو جیسے ہی وہ دروازے سے داخل ہوئے تو جا کر دیکھا کہ وہ جو بندر تھے اب وہ بندروں کو تو دیکھ رہے ہیں بندر جو ہیں وہ جانتے تھے کہ یہ میرا رشتدار ہے مثال کے طور پر اس میں کوئی میرا باپ ہے یا کوئی میرا بھائی ہے یا کوئی میری خالہ کا بیچا ہے کوئی میری مامو کا بیچا ہے کوئی میرے چچا کا بیچا ہے کوئی میری پوپی کا بیچا ہے کوئی میرا رشتدار ہے تو بندر اپنے تہیں آگے آتے تھے ان کے کپلوں کو سونگتے تھے اور سونگ کر ان کو یہ بتلانے کی کوشش کرتے تھے کہ میں تمہارا رشتدار ہوں تمہارا ریلیٹیو ہوں اور چونکہ وہ پہچان نہیں پاتے تھے تو اس قرب کے اندر چونکہ وہ بندر بن چکے تھے ایک قرب تو یہ تھا اور دوسرا قرب یہ تھا کہ وہ بتلا بھی نہیں پا رہے تھے کہ ہم تو آپ کے رشتہ دار ہیں تو وہ زاروں کتار رونا شروع ہو گئے تھے اب یہ ماجرہ وہ لوگ دیکھ رہے تھے لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان میں سے کون ہمارا ہے اور کون پرایا ہے تو یہ سارے کے سارے جو مجرم تھے وہ ظاہرے ایک جگہ جمع ہو گئے تھے اچھا اب قصہ کیا ہوا قصہ یہ ہوا کہ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد روایتوں میں آتا ہے کہ لگ بک بارہ ہزار کے قریب تھی بارہ ہزار اب ذرا آپ سوچئے ذرا ایزیوم کیجئے کہ ایک طرف فرما بردار ہیں رشتہ دار ہیں دوسری طرف بندر ہیں وہ بھی رشتہ دار ہیں لیکن ان کی تعداد بارہ ہزار کے قریب ہو چکی ہے اب بارہ ہزار بندر ایک جگہ موجود ہوں اور وہ آپس میں ظاہرے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب بندر بنا دئیے گئے لیکن اپنے رشتہ داروں کو وطلہ نہیں سکتے کہ میں تمہارا ہوں یا تمہارا لادلہ ہوں تمہارا پیارا ہوں تمہارا رشتہ دار ہوں تمہارا دوست ہوں جسٹیفیکیشن تھی نہیں کیونکہ بندر سب ایک شکل کے تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اس شکل کے اندر متشکل کر دیا تھا اب قصہ یہ ہوا کہ یہ سب تین دن تک زندہ رہے یعنی پہلے دن جب یہ عذاب نازل ہوا تو جو بندر بنا دئیے گئے اس کے بعد سے لے کر وہ تین دن تک زندہ رہے اور ان کے درمیان میں نہ وہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے اسی بھوک اور پیاس کے عالم میں وہ سب کے سب خلاک ہو گئے اس واقعے کا جو اجمالی بیان ہے وہ سور بقرہ میں ملتا ہے نازلی اور وہ کس طرح سے ذرا سنی کہ اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے سنیچر کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ جھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ اور مفصل واقعہ سور عراف میں کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ اے رسول ان یہود سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریہ کے کنارے جب وہ سنیچر کے بارے میں حد سے بڑھے جب سنیچر کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آئیں اور جو دن سنیچر کا نہ ہوتا تو نہ آئیں اسی طرح ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے یعنی اللہ تعالی بنیادی طور پر اس میں یہ بتلا رہا ہے کہ ان سے ذرا ان کا حال تو پوچھو ہم نے تو ایک رسٹرکشن لگا دی تھی ایک لائن جو کروا دی تھی کہ سنیچر کو شکار مت کرنا لیکن جب انہوں نے شکار کیا تو ان کے ساتھ کیا ماجرہ ہوا ان کی نافرمانی کے سبب اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالی نے حلاق کرنا ہے یعنی اللہ تعالی جنہیں حلاق کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے تو وہ لوگ بولے کہ تمہارے رب کے حضور عذر کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید یہ در جائیں پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں یعنی جو نصیحت انہیں ہوئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو بڑا عذاب میں گرفتار کر دیا ان کی نافرمانی کا بدلہ دینے کے لیے پھر جب انہوں نے ممانیت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے فرما دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ اب یہ جو قبیلہ تھا دیکھیں میں اس کی ایک مثالہ کروں گا اللہ تعالی نے پرانی اقوام یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کے آپ تمام اقوام کو اٹھا لی وہ اللہ کے فرامین کی نافرمانی کرتے تھے اس کی حکم عدولی کرتے تھے جب کوئی نبی بات کرتا اس کو جھٹلاتے تھے اللہ تعالی ایک سرٹن ٹائم تک ان کو موقع دیتا اور اس سرٹن ٹائم کے بعد اللہ تعالی اپنے شدید عذاب ان پر نازل کر دیا کرتا تھا میں یہاں پر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں سارے واقعہ تو ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ذرا غور تو کیجئے گا یہ تو بات صرف سنیچر کی تھی نا یہ بات ویسے دیکھا جائے تو بہت بڑی بات کہ اللہ کی کسی بھی حکم کو جو ہے وہ ٹالنا انسان کا شیوہ ہونا ہی نہیں چاہیے ہم مسلمانوں کا شیوہ ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن بات سنیچر کی اللہ نے دعوت علیہ السلام کی بدعا کو ان کے حق پر قبول کیا اور ان کو بندر بناتیا بات سنیچر کی کہ سنیچر کو انہوں نے جو ہے وہ بنیادی طور پر بیچ کیا تھا اس معاملے کو یہ یوں کہہ لیجئے کہ وائلیٹ کیا تھا اس معاملے کو جو اللہ کی طرف سے حکم تھا لیکن ہم تو صاحب وہ شام وائلیشن کرتے ہیں ہم تو ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ تمام گناہ کیونکہ پرانی اقوام میں تھی یا انبیاء اکرام علیہ السلام کی اقوام میں تھی آج اس کی انجینئر قوم ہمارے درمیان موجود ہے کونسا ایسا گناہ ہے کونسی ایسی بات ہے کونسی ایسی خطہ ہے جو ہم نہیں کرتے کونسی ایسی لغزش ہے جو ہم نہیں کرتے ہم تو بنیادی طور پر گناہوں کے انبار کو اپنے کاندھوں کے اوپر لادے وے چلتے ہیں اگر کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کم تھولنے کی وجہ سے عذاب دیا تو آج ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم کیا مکمل طور پر صحیح طولہ کرتے ہیں اگر کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے زخیرہ اندوزی کی وجہ سے عذاب نازل کیا تو کیا آج ہم زخیرہ اندوزی نہیں کرتے اگر کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے ملاوٹ کی وجہ سے عذاب نازل کیا تو کیا آج ہم ملاوٹ نہیں کرتے اگر کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کو چالنے یا نہ ماننے کی وجہ سے عذاب نازل کیا تو کیا آج ہم اللہ کے احکامات کی مکمل طور پر دھجیاں بکھیدنے کی کوشش نہیں کرتے مازاللہ سمہ مازاللہ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ پرانی اقوام میں اجتماعی عذاب آ جاتا تھا پرانی اقوام میں شدید عذاب آ جاتا تھا لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجتماعی عذاب نہیں آتا بات ختم کر رہا ہوں آخری جو بلے اس کی ایک بنیادی وجہ ایک بنیادی وجہ کیا ہے اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں یہ ہے بنیادی یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا ستکہ عذاب اپنے آپ کو بہت بڑا تصور مت کیجئے گا ہم انتہائی کندے ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل کے اندر مکمل طور پر دھسا دیا ہے یہ جو ہم بچے ہوئے ہیں نا اس کے بچنے کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری زمین کو اللہ تعالیٰ الٹاتا نہیں ہے پلٹاتا نہیں ہے ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نہیں ہوتی منہ جتنی انجینئیرڈ کرپشن اس امت میں ہے اوت ماذرت کے ساتھ جملہ عرض کرتا ہوں اور جتنا ہم گناہ کرتے ہیں جھوٹ ہم بولتے ہیں غیبتیں ہم کرتے ہیں بہتان بازیہ ہم کرتے ہیں ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے مجھے جملہ کہنے دیجئے ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے کہ آج ہم ریسٹورانٹس کے اندر لوگوں کو کتے کا گوشت کھلاتے ہیں ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے ہم گھی کی جگہ جانوروں کی چربی پگلا پگلا کر لوگوں کو گھی بنا کر یا گھی کہہ کر جو ہے وہ کھلایا پلایا کرتے ہیں ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے یہ دودھ کے اندر جب تک ہم پانی نہ ملائیں ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے کہ آج جب تک ہم اجناس کے اندر ملاوٹ نہ کریں تو ہماری جو دوزخ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھرے گی نہیں جب تک ہم رنگ نہ ملائیں چائی کی پتی میں ہی ملتا عالم یہ ہو چکا ہے کہ جب تک ہم لوگوں کی گردنوں پر پیر رکھ کر آگے نہ مڑھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی تو ہمیں ملے گی نہیں کسی یتیم کا مال کھانا کسی بیوہ کا مال کھانا کسی مسکین کا مال کھانا یہ تو ہمارا شیوہ ہو چکا ہے صاحب رشوتیں ہمارے ایسے لی جاتی ہیں جیسے ہم اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کیا کہنا چاہیے اس کو ہم ایک توفہ سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ صاحب ہمارا توفہ کہاں پر ہے ہماری جو محنت ہے وہ کہاں پر ہے کرپشن ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے والد محترم نے ہمیں دیا ہے اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو بس ہمارا کام نہیں بنے گا تو معاملہ یہ ہو چکا ہے صاحب کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بنیادی طور پر صرف ایک وجہ